تمام دیکھنے میں سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوچیوب چینل میں خوش آمدید پیارے دوستوں آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستوں یہ اللہ تبارک و تعالی کے تین اسم کا وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ان تین ناموں کا تسبیح کا عمل ہم آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں پیارے دوستوں اس وظیفے کو پڑھیں بہت ہی آسان وظیفہ ہے پیارے دوستوں اگر روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھ لی جائے اللہ تبارک و تعالی کے ان تین اسم مبارک کی تو آپ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھیں گے اور آپ کا دوسرا ہاتھ انشاءاللہ تعالی دولت سے بھرتا جائے گا اللہ تعالی آپ کو اتنا دولت عطا فرمائے گا اتنا پیسہ عطا فرمائے گا اتنا رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی کوئی بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں دیکھیں تو ہر نعمت میسر ہے کھانے کے لیے بے انتہا اشیاں موجود ہیں یعنی ایک سے بڑھ کے ایک کھانے کی چیزیں موجود ہیں کسی سہولت کی بھی کمی نہیں کھانے کے لیے کھانے ہیں ہی سہولت کے لیے سواری کے لیے سفر کے لیے گاریاں کاریں کارس بسیں ٹرینس اور پلینس وغیرہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں جہازوں کے ذریعے سے تائے ہو جاتا ہے تھنڈے پانی کے لیے فریج گرم پانی کے لیے گیزر اور پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کے ذریعے سے کنچول ہے یعنی آپ ہر سہولت ریموٹ کے ذریعے سے کنچول کر سکتے ہیں صحت کے شعبے میں دیکھیں تو کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج ناممکن ہو یعنی کہ جس دور میں بظاہر کسی چیز کی کمی نہ ہو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اتنی بیچینی میں ہو زندگی میں سکون نہ ہو ہر وقت انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکون ختم ہو گیا ہو تو یہ سب کچھ دیکھ کر انسان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے دراصل یہ سب کچھ انسان کی خواہشات کی وجہ سے ہے لوگوں نے آج کل سکون پیسوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے ہر بندہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے بس اس کی خواہش ہے کہ اس کا ہاتھ پیسوں سے بھر جائے اس کا بینک بیلنس اتنا بھر جائے کہ سارے رشتدار سارے دوست اس سے نیچے ہوں تو جب یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ انسان پیسوں کے پیچھے لگ جائے تو اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے دلوں کا اتمنان ختم ہو جاتا ہے انسان بچین ہو جاتا ہے ہر وقت بچین رہتا ہے اور اپنی زبان پر صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ پیسہ 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 اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی عطا فرمائے اور حرام سے دور رکھے اور ہمیں مال کی محبت سے بچائے پیارے دوستوں تو آج میں آپ کو اللہ تعالی کے ان تین ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آپ اسے نوٹ فرمالیں کہ آپ کو دن میں کسی بھی وقت صرف ایک تصبیح پڑھ لینی ہے اور وہ تصبیح کیا ہے اللہ تعالی کے یہ تین اسم مبارک ہیں آئیے جانتے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا کیسے پڑھنا ہے دیکھیں دوستوں آپ سب سے پہلے وضو کر لیں باوضو ہو جائیں اور سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ تین بار پڑھ لیں سب سے پہلے پیارے دوستوں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے پیارے دوستوں یا کریم یا عظیم یا رزاق ایک بار پھر سے سن لیں یا کریم یا عظیم یا رزاق ایک بار پھر سنیں یا کریم یا عظیم یا رزاق آپ کو اسے ایک تسبیح پڑھنا ہے یعنی کہ پیارے دوستوں آپ سو بار پڑھیں ایک تسبیح پڑھ لیں یعنی سو بار پڑھنے آپ یا کریمو یا عظیمو یا رزاقو یہ ہوگئے ایک بار یا کریمو یا عظیمو یا رزاقو یہ ہوگئے دو بار یا کریمو یا عظیمو یا رزاقو یہ ہوگئے تین بار ایسے سے آپ پورے آپ کو سو بار پڑھنا یعنی ہنڈر ٹرائمز آپ پڑھنے ہنڈر ٹرائمز یا کریمو یا عظیمو یا رزاقو پڑھیں اور آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھنے ہنڈرڈ ٹائمز سو بار پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسم مبارک کو اور آخر میں بھی آپ کو تری ٹائمز یعنی تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں شروع اور آخر میں لیکن جو شروع میں پڑھیں وہی آخر میں بھی پڑھیں اور پیارے دوستوں بیچ میں آپ سو بار پڑھیں ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو اس طریقے سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پیاری دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین اس مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ آپ انہیں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی رزق آنا شروع ہو جائے گا پیاری دوستوں آپ اسے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں رات میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے فجر کے وقت زہر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی پابندی نہیں ہے ٹائم کی لیکن سوال کریں گے کس دن پڑھنا ہے تو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں کتنے دن پڑھنا ہے تو پیاری دوستوں آپ کو روزانہ ایک تسبیح پڑھ لینا ہے آپ اسے ہم کہیں گے آپ روزانہ اپنا معمول بنا لے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں اور جب آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائے تو آپ چاہیں تو اس تسبیح کو جاری رکھیں اور چاہیں تو جب تک چاہیں پڑھیں بلکہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی حالات صدر جائیں گے اور آپ کے پاس خوب مال و دولت آنی شروع ہو جائے گی آئیے پیاری دوستوں ہم لوگ دعا کرتے ہیں آزارو اللہ کے بندے انشاءاللہ تعالی اس دعا میں شامل لیں گے آمین کہیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لیں اور آمین ضرور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی الامی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدے کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما مولا تعالی ہماری روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرما مولا تعالی جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بالخصوص جو بھی دوست احباب دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ان سب کی ہر نیکو جائز دعا کو قبول مقبول فرما مولا تعالی ہم سب کی ہر نیکو جائز مراد کو پورا فرما یا اللہ عز و جل جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس وظیفے کو کریں مولا تعالی ان کے وظیفے کو قبول فرما ان کی دعاوں کو قبول فرما ان سب کی مال و دولت میں روزی رزق میں خوب برکتیں اتا فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد اتا فرما جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ اتا فرما جن بھی بھائی بینوں کے لئے رشتے نہیں آرے جو شادیوں کی رشتوں کی انتظار میں بیٹھے ہیں مولا ان کے لئے نیک سی نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما مولا تعالی جو بھی روزگار ہے انہیں اچھا سا روزگار اتا فرما جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں مولا ان کے نیک و جائز کام میں ان کے حلال کام میں برکت اتا فرما جو کرز میں گرفتار ہے مولا انہیں کرز اسے سبکدوشی اتا فرما انہیں کرز اسے نجات اتا فرما مولا تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما ہم گنہگاروں کی ہرنے کو جز دعا کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ بوکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ